دوستو آج میں آپ کو ایک کیوریبل کینسر لیمفومہ کے بارے میں بتانا چلا ہوں اور کہیں ایجیس سے چاہے مریض ہو چاہے چکسک ہو ڈائیگنوزیز آف لیمفومہ برنگز ایسینس آف فیٹیلٹی دور سے ہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے موت ہو جائے گی لیمفومہ نامک کینسر سن کے ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ اس بماری سے علاج سنبب نہیں ہے جیسے کوئی جھوٹ ہوتا ہے جیسے جیسے ایڈوانسز میڈیکل سائنسز میں پڑھ رہے ہیں جیسے کی ایک جھوٹ ہوتا ہے اس طرح لگتا ہے کہ کینسر کا علاج سنبب نہیں ہے دوستو آج سنبب ہے نئی تقنیق کے مطابق سمپلی پٹھ لیمفومہ is a type of cancer involving cells of immune system called lymphocytes lymphocytes ڈیو بی سی ہوتے ہیں wide blood cells جو کی non granular ہوتے ہیں دانے دار نہیں ہوتے تو ان کا کینسر ہے lymphocyte کا جو کی immune system ہماری بماری سے لڑنے کی شکتی والے پرنالی کے سیل ہوتے ہیں lymphoma can dwell when there is a uncontrolled growth of lymphocyte تو lymphoma اس ٹیم ہو جاتا ہے جب lymphocyte کی growth uncontrolled چلتی ہے تو lymphocyte ڈیو بی سی پانچ قسم میں سے ایک ڈیو بی سی کا نام ہے these abnormal lymphocyte travel to different parts of the body especially they get collected well in bean shaped organs called lymph node تو ہمارے شریر میں کئی organs ہیں کئی parts ہیں بوڈی کی وہاں جس lymph nodes کہتے ہیں جیسے کی ہماری axilla میں جیسے کی ہمارے groin میں جیسے کی ہماری diagnostic area میں تو وہاں پہ lymph nodes ہوتی ہیں جہاں پہ وہ اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں these cause lymph nodes to swell and increase in size اس کی وجہ سے کیا ہوگا inflammation ہو جائے گی lymph nodes بڑھ جانے گی جس کو lymph adenitis کہا جاتا ہے جس چیز کے پیچھے بھی یٹس ہو اس کا مطلب ہے inflammation broadly lymphoma comprise hodgkin lymphoma HL and non hodgkin based on pathology of blood cell تو pathology کھون کے سیلوں کے مطابق اس کو hodgkin lymphoma اور non hodgkin lymphoma کہا جاتا ہے if the pathology reveal a specific type of abnormal cell called read stun bug cell اگر اس pathology میں ہمیں read stun bug cell نظر آ جائے تو hodgkin ہے اگر read stun bug cell نہیں ہے تو lymphoma non hodgkin lymphoma ہے مجھے بہت دکھی ہردے سے کہنا پڑتا بہت ہی پیارے گروہ تھے ڈاکٹر پشپندر سنگھ سیٹھی جنہوں نے میرے کو یہ topic medical college میں پہلی بار پڑھایا پہلی کلاس میں اور میں ان سے بہت inspired تھا انہوں نے میرے کو جینا سکھایا میں کو سفلتہ بخشی اور قدرت نے ایسا کھیل رچا کہ وہ ہوج کی lymphoma سے آج کل اتنا آگے کینسر کا ٹیکنیک چل پڑی ہیں جس سے بچاو بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور سائیڈ افیکٹ بھی کم ہے lymphoma کے پیشن میں ایک پکچر تھی سفر جس میں lymphoma نام ریش کھنے کو بماری دکھائی تھی اور بہت ہی دکھدائی پکچر تھی اور اس کے تو آج ہوج کی lymphoma کا کیور ایٹی نائنٹی پرسینٹ پوسیبل ہے اور یہ کینسر ڈیسارڈر میں سب سے اوپر ہے جو چابی ہے چابی سکسیس کی ہوتی ہے اور کینسر میں جتنا جلدی آپ پیچان لو جتنی بات فیلا دو لوگوں کو جاگ روک کرو تو ارلی سٹیجز میں lymphoma کا بہت زیادہ فیضہ ہے اگر آپ نے ڈائیگنوز کر لیا بیسک issue comes with catching the early symptom of the disease lymphoma کے جو symptom ہوتے ہیں ویگ ہیں اور وائرل ڈیزیز کو ممک کرتے ہیں تو شروع شروع میں ایکس اینت ہوتا تھا جب کسی کو چکر پاکس ہوتا تھا سمال پاکس ہوتا تھا تو یہ مانا جاتا تھا کہ آج کی lymphoma سے related ہے مطلب painless swelling ہو آپ درد نہ ہو رہا ہو lymph nodes کا neck میں under arm میں groin میں اور کافی ہفتے تک اگر آپ کی وہ guilty نہیں جاتی تو آپ سوچ لیجئے مگر ویم نہیں کرنا کیونکہ differential diagnose کرنا ہے یہ نہ سوچ کہ آپ کو lymphoma ہے کیونکہ کبھی ہمارے پاؤں میں یا breast میں چھوٹا سا infection ہوتا ہے تو lymphadenitis یا lymph node کا پڑھنا تو فیزولوجی کل ہے اس کو pathological نہ سمجھ لینا کہ آپ cancer دوستو unexplained fever ہو اس کے ساتھ دخار ہو جو جلدی نہ جائے unexplained weight loss بار کا کم ہو نا night sweat رات کو پسینی آئے اور گھڑچ ہو جائیں گھڑچ کا مطلب ہے کہ آپ پسینے سے لطپت ہو جائیں اس کو ڈرنچ بولتے ہیں اور آپ کو سانس چڑھے خانسی آئے chest discomfort ہو live node chest affected ہو تو تھوڑا سا سنکیت ہے lymphoma is diagnosed by following test live node biopsy ہم live node کا کچھ portion نکال کے biopsy کرتے ہیں fine needle aspiration cytology کرتے ہیں bone marrow biopsy کرتے ہیں جو read کی اڈی میں center bone marrow کریں کئی بار وہ کہتے spinal code کا part ہے اگر اس کو نکال دوگے تو بندہ مر جائے گا ایسے blunder مت کیجئے بی ایسی نرسی والے فارما ڈی والے یا pathology کے student mbbs bds والے یہ بچوں confusion نہ کریے کل کو آپ نے ڈاکٹر بن محالی میں اور پنچ گولہ میں آ چکے ہیں جو کی medical oncology میں ڈی ایم ہیں ایسی cancer hospital میں بھی اور پی جی آئی میں بھی بچے چھے ڈاکٹر رہے گے تو live not biopsy کرنا بہت ضروری ہے پیس لینا اس کے علاوہ اس کو immunohistochemistry IHC بھی accurate diagnosis لیے ضروری ہے staging کیسے پتا چلتی ہے city scan سے پی ای سکین سے پتا لگتی ہے lymphoma کی جو right treatment ہے depends on the type of lymphoma and stage of lymphoma تو اس کی جو treatment ہے chemotherapy یعنی کی chemical سینوں سے ہوگی جس cancer cell مریں گے یا immunoth therapy جس میں ہم normal body cell targeted therapy کرتے ہیں immunoth therapy کرتے ہیں radiot therapy کرنوں سے اور bmt کرتے ہیں تو دوستو یاد رکھئے کی ڈوکٹر کو کب cancer curable ہے swollen lymph node ہو اور unexplained loz نائٹ سویٹ فیور ہو اچنگ ہو body کے اوپر ساری آپ کو خارش آتی ہو خاج ہوتی ہو اور آپ کے چیس پین ہوتی آپ تھکاوٹ فٹیغ ہوتی ہو آپ کا سانس فولتا ہو abnormal abnormal آپ کے pain ہو اور آپ کے abnormal swelling ہو تو جرور medical oncology سے آپ آپ رافتہ کیجئے دوستو جو بچے نینی کے ہمارے institute میں پڑھ رہے ہیں ان کو بہت بار میں نے کہا کہ lymphoma کو underestimate مت کیجئے انٹریو میں پڑھ کے جائیے اور بہت سارے بچے جو ملٹری میں بھی جاتے ہیں اور بہت سارے بچے جو hospital administration کے بھی ہیں جن کا medical line سے رافتہ پڑھتا ہے ڈی ایم ایل ٹی ایکس رے والے ان کے اچھا لگا تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بابا دیب سنگھ انڈو امریکن انسٹیچوٹ کا چینل ہمارا کالج ہے بابا دیب سنگھ انڈو امریکن انسٹیچوٹ جل سراندھ روڈ کمل کلونی گلی نمبر چار پٹیالہ پنجاب میں اور ہمارا فون نمبر نائن ایٹ سیون ٹو فور سکس ایٹ فائی فور زیرو یہ اویئرنس میں نے دی ہے مگر بچوں اپنے ماں باپ بہن کو یہ جرور بتائیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ اگر ڈیزیز ہے تو اس کو فرس سٹیج پہ پکڑا جا سکے تاکہ کل کو ہمیں آنسو نہ بہانے پڑیں کینسر ایز تو میرا سیجوگ آپ کے ساتھ ہے آپ کا سیجوگ مجھے چاہیے دوستو ایسے ہی ہم انٹرویو کی کے ٹاپکس ہیلتھ اویئرنس کے ٹاپکس لیتے رہیں گے آپ میرے کو کمنٹ کیجئے گا کس چیز پر ویڈیو جا آڈی بنانی ہے دھنی واد دوستو میری ویب سائٹ ہے www.paramedical india ڈاٹ کام کوئی بچہ اگر تھری منس کا انکالوجی ٹیکنیشن کا کورس کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے اباری ہوں گے فیز انیس ہزار ہے جو کی کشتوں میں دینی ہے انکالوجی ٹیکنیشن بہت کم کورس کروایا جا رہا ہے تو آپ اگر کسی انکالوجی ڈاکٹر کے ساتھ لگے ہوئے تو موسٹ ویلکم